تسلی اس میں لہنی ائی خوشی اس میں لہنی ائی حکومتی امور دو فارغ ہو لہذا پاک علی سرکار کولو جناب کمیل نے پوچھیا کہ مولا اکثر تسی زیادہ تار اپنا وقت مسجد بسر کر دیا ہو سارے جان دیو میں ایک سبق پہ سنے ہیں نا گال دور آ رہا ہوں پاک علی سرکار فرمایا کہ میں نو جنہوں تنالو مسجد چنگی لگنی میں نو جنہوں تنالو مسجد چنگی لگنی بڑی سونی اجایت فرمائی اسے طرح آج اسی لوگ بڑی شدت نال دعا مگنیا آپنے وقت تے امام ایک عمل مہدہ سے نا کوئی بندہ بھی لکھا بچوں آزارہ بچوں بھی یہ عمل کر کے رہے ہیں امام زمانہ زمان رانو مائی فرمیس انسان دنیا دار ہو کے بال بچے دار ہو کے تمام گناہ تو بچ ون اور اپنے ذہن سوچے کہ کاش امام پاک دا ظہور ہو بے میں انہوں نے نصر دے چاہو پاک امام اس بندے نے اپنی زیارت کرے اگر انہوں نے یہاں تو پہلے بندہ دنیا تو چلا گیا امام پاک اپنے ظہور دے وقت اپنے بندے نے قبر چو با رہے سوچے آہ دنیا تو آہ کا میڑی نصر دکھائش کرندہ رہاں ہر بدی چھوڑ کے برائی چھوڑ کے آہ آج میڑی نصر دے میڑی فوجے چابل ہو درود پڑھو پاک امام زمال سزاعت قبلہ قبلہ ساڑھا بجے ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اشرف المخلوق پیدا کیتا کہنے صدقیج کیتا پاک محمد اور آل بیت صدقہ اصلا لوکہ نو اشرف المخلوق بنایا اللہ تعالیٰ ہر بندہ اپنا منسو بھلی بیٹھا ہر انسان اپنا منسو بھلی بیٹھا پاک اللہ نے انسان نو پاک محمد نور دی خاطر اشرف المخلوق بنا دیتا ساریاں مخلوقہ تو افضل مخلوق انسان اور ساڑھے ایسے تیک بڑی بہترین عمل آیا ہو قبلہ میں بہور تنام پہ کرتا ساڑھے بہترین عمل آیا ہو کلمہ نبیدہ پڑیا نال اہلی انبلی اللہ نصیب ہویا اس تو بعد جس وقت پاک سینو قیدی بنا کے لے جائے جا رہے ہیں پاک سینو بھیر دی لاشتہ رون نہیں دیتا گیا لاشتہ اٹھائی گئی زبردستی اٹھائی گئی ہے تازیان مار کے بی بی پاک نے اٹھایا گیا اپنی مزی نال نہیں اٹھے بی بی پاک ہوتا فرمایا کہ اے میڈا بیر حسین اللہ ایک قوم پیدا کری سی کیونکہ ثانی ازارہ آئے انہ دی ہر گل برحق آئی جڑی یاد فڑے سامنے اللہ ایک قوم پیدا کری سی جیڑی تیڑیا صحابیانو جوانانو بچینو جوانانو رو سی سوڑا ما تم کری سی اس پاک سینو دی دوا دا اصور ہو سی اس سرسے آپ نے منصب نو ہر بندے نو سمجھنا چاہی دا کہ سانو تا پاک سینو دی دوا دا اصور اے ثانی ازارہ رتبہ تیرا جو اکلِ بشر میں آنا سکا اے ثانی ازارہ رتبہ تیرا جو اکلِ بشر میں آنا سکا جو کام بی بی تو نے کیا ہے وہ کوئی ولی بھی نبھا نہ سکا جو کام بی بی تو نے کیا ہے وہ کوئی ولی بھی نبھا نہ سکا نانا رسول بابا علی ہے نانا رسول بابا علی ہے بطول ماں ہے حسنین بھائی جو عظمت ملی ہے تجھ کو معظمہ وہ کوئی نبی بھی پا نہ سکا توجہ فرمی کام پوچھتی جزیدیت اب بھی ہے نام آئے جہاں میں جہاں بھی تیرا کام پوچھتی جزیدیت اب بھی ہے نام آئے جہاں میں جہاں بھی تیرا سرِ باطل کو تُو نے جھکایا ایسے کہ سر پھر اب تک اٹھا نہ سکا بسم اللہ پسے گردن بندوا کے آتھ پسے گردن بندوا کے آتھ تُو نے بخشی ہے دن کو تحشر زندگی پسے گردن بندوا کے آتھ تُو نے بخشی ہے دن کو تحشر زندگی ایسے کی ہے شما روشن اسلام کی کوئی تُو فاں اسے پھر بجھا نہ سکا آخری دو لینہ کبلا بور فرمائے سوالے نام ہوتا نشائد شبیر کا کبلا نام ہوتا نشائد شبیر بی بی پاک دی محنت ہے نام بی بی پاک اگر شام اچھ خطبہ نہ دیں دے اور خطبہ دے بھی اس ملاؤن دی سازو شاہی بے دین ملاؤن دی سازو شاہی کہ بی بیاں نو اس رنگ بے چانو کہہ دیا نو اس رنگ بے چانو کو کوئی بھی یہتہ بول نہ دی اگر زندہ ان بھی دربار ہے تو بول نہ دی سکت نہ رو ہے لیکن جس وقت حیدر قرار دی حیدر بیٹی فرمایا اس کو خاموش تاریخ لکھ دیئے کہ سہرامات اٹھانے گلہ جڑیاں گھنٹیاں وہ بھی بند ہو گئی کسی بند آبار ہو گئی بندہ بلکل بول نہیں کوئی بے دین بول سکیا نہ کوئی اس طرح بندہ بول سکیا بی بی اپنا بیان کی تا کہ میڈا بیر کیوں شہید ہوئے شاید ہوتا نام ہوتا نہ شاید شبیر کا گر خطمہ نہ دیتی تو دربار میں نام ہوتا نہ شاید شبیر کا گر خطبہ نہ دیتی تو دربار میں مرتبہ تیرا کیا لکھے گا کمر بھائی ریاضی مرتبہ تیرا کیا لکھے گا کمر تو نے لکھا حسین کو امیٹا نہ سکا قبلہ میں ایک گلکر کا باستواری ذہمت تمام کرے نا پاک سین مدینہ تو چلیں کربلا تک آپ نے آستہ پاک سین کجھ نہیں منگیا بیرہ آستہ ہے پترہ آستہ ہے دھیا آستہ ہے بیڑا آستہ دعا ضرور کیتی آپ آستہ کجھ نہیں منگیا رسیہ علی زیور خود امام سجاد تقسیم کیتی اس تو بعد بستورات بی بی پاک آپ تقسیم کیتی لیکن بی بی پاک آپ آستہ کجھ نہیں منگیا ویلزی لاشتے اٹھتے ہیں بی بی پاک کوئی دعا نہیں منگیا آپ دعا کیتی ہے کہ اللہ ایک قیم ایسی قیم پیدا کر اسی جڑی تینے جوانہ بچے ہیں بزرگان روس تینے صحابیان روس لیکن آپ کوئی دعا نہیں شام دے بار بے دین میں لون جس وقت حکم دیتا کہ کافلا روک دے کافلا پیدلا اس وقت بی بی پاک آپ نے آستہ جوا کی تھی کہ بلا اس وقت بی بی پاک آپ نے آستہ ایک جوا بنگی اے رب العزت میں زینب ہاں اگو تنگ بازار دا موڑے نہ ٹر سک دی پر ٹر دی ہاں میں کو دین تینے دی لوڑے میں افنے کی تیٹوڑے امت بجائے میں ریویر دی لاشتے گھوڑے کوئی غیر مہرم میڑے نال نہ بولے بازار دے بینیاں توڑے کبلہ ایک ایسا مقام آگیا کہ بی بی پاک نو آپ نے خود بولنا پہے گئے بسم اللہ کبلہ بی بی فرمینی ہے پتہ نہیں کس انداز ہے کس ذن کس طرح تو سن ذن تلیا بی بی پاک آپ آستے جڑی دعا کبلہ منگیے باہر ساج شاہ باہر شاہ رہنہ حکم ہے میں دوبارہ عرض کردھا اے رب العزت میں زینب ہاں اگو تنگ بازار دا موڑے اے رب العزت میں زینب ہاں ثانی ازارہ اے رب العزت میں زینب ہاں اگو تنگ بازار دا موڑے جننو پاک علی سرکار چننیاں پچھیاں راتی نانے دے روزے تلیا کے بیندے ہیں ادھی رات تو بعد اے رب العزت میں زینب ہاں اگو تنگ بازار دا موڑے نہ ٹر سکتی پر ٹر دی ہاں میں کو دین تینے دی لوڑے میں افنے کی تی توڑے امت بجائے میں ڈی ویر دی لاشتے گھوڑے کوئی مغیر محرم میں ڈی نال نہ بولے بازار دے بینیاں توڑے ایک مقام ایسا آگیا بی بی پاک بولنا پہ گیا پھر اس ملون ازمیش دی خاطر پچھیا کہ بی بی تینوں کیڑے ویر دی موت تے کیڑی جگہ تے زیادہ دکھ ہویا کیڑی جگہ تے زیادہ تکلیف ہوئی ہے بی بی پاک فرمایا با میں میں نے ویر قتل ہو گئے میں نے سب کچھ نہیں ریا میں نے سارا سرمایہ لوٹ گیا لیکن میں نے ہکہ دکھ ہے کیڑہ دکھ ہے میں نے یہ دکھے جڑے تینے شرابی نال بولنا پیا آ موت ویندی میں ادھڑی کو تینے نال نا بولنا پاوندہ میں نے ترز کلام کو سنن کی تے گیا بابا میں ہلا لونگا آو بس